فرض کیا کہ شادی کرنے سے پہلے کسی عورت کو اچھے طریقے سے جاننے کے لیے مہینے دو مہینے اس کے ساتھ جن سے تعلق قائم کرتے ہیں اور پھر دو ڈھائی مہینے کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ نہیں میری اور اس کی بنے گی نہیں پھر اسے چھوڑ دیتے ہیں کہ میں شادی نہیں کر رہا تاہر ہے پھر کسی اور آدمی کے رشتے کے لیے بات ہوگی اس کے دو ڈھائی مہینے وہ اس کے ساتھ اسی طرح کام کرتا رہے کیا بنانا چاہتے ہیں عورت کو اگر ایک دوسرے کو جاننے کے لیے سیکشوال ریلیشنشپ آپ کو درکار ہے آپ تصور کریں آپ کی بہن آپ کی ماں ان کے ساتھ بھی اگر کوئی یہی کرے جو بھی رشتہ مانگنے کے لیے آئے دو دو مہینے ان کے ساتھ سوئے تو کیا ہوگا کس طرح کی سوسائیٹی بنانا چاہتے ہیں اچھی سوسائیٹی بنے گی یہ تو بیٹے جب آپ کوئی بات سوچیں تو صرف اپنا فائدہ نہ دیکھیں اپنے ارد گرد انسانوں کی عزت وقار کبھی خیال رکھیں رہ گئی بات جاننے کی تو سیکشوال ریلیشنشپ سے کیا پتا چلتا ہے جاننے کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ انٹیمیٹ ریلیشنشپ قائم کریں اسلام نے تو نہیں منع کیا کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے گفتگو نہ کریں باتچیت کریں بلکہ ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں تو ایک رسم ہے منگنی کی حالانکہ اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے لیکن منگنی کی جو ایک رسم ہے اس سے یہ موقع مل جاتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس سے کام ہو جاتا ہے نا سیکشوال ریلیشنشپ رکھنے سے کیا پتا چلے گا بندے کا کوئی پتا نہیں چلتا میں آپ کو ایک پریکٹیکل بات بتاتا ہوں ہمارے ہندوستان پاکستان میں لوگ شوہر اور بیوی لڑتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں پھر بھی دس دس بچے ہیں ان کے اگر سیکشوال ریلیشنشپ کا مطلب آپ کی یعنی انڈسٹینڈنگ ہوتی تو یہ سب کچھ تو نہ ہوتا نا لہٰذا اس میں تو دو رائے نہیں ہیں کہ شادی سے پہلے جس عورت یا جس لڑکی سے آپ کی شادی ہو رہی ہے اس سے ملاقات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے ملاقات کریں گفتگو کریں کسی نے منع نہیں کیا ہے اسلام نے نہیں کہا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے بات چیت نہ کریں لیکن یہ چیز تو ناقابل قبول ہے کہ جس کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے آپ اس کے ساتھ سیکشوال ریلیشنشپ بنانا چاہیں دو ڈائی مہینے اس طرح گزر جائیں اس کے بعد آپ کہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آیا پھر کیا ہوگا پھر تو غلط ہے نا آج ویسٹ میں امریکہ میں انگلینڈ میں یورپ میں یہ جیتنا بھی ویسٹنائز کنٹریز ہیں آج یہاں پر ترقی بہت ہے پیسہ بہت ہے لیکن اخلاقیات نہیں ہیں فیملیز نہیں ہیں بروکن فیملیز ہیں بروکن ہومز ہیں لوگ بدتمیز ہیں بدتمیز کیوں ہیں بدتمیز اس لیے ہیں کہ یہاں اسکول جاتے ہوئے تیرہ سال کی عمر میں اگر لڑکی پرگننٹ ہو جائے گی اسٹوڈنٹ ہے پرگننٹ ہو جائے گی کیا تربیت کرے گی اپنے بچے کی دنیا کا سب سے برا جو تعلیمی نظام ہے وہ یہاں کا ہے شریف بچہ اسکول جاتا ہے اور اسکول میں بدماش بن جاتا ہے کیونکہ یہاں کے اسکولوں میں اخلاقیات نہیں پڑھائی جاتی یہاں کے اسکولوں میں استاد کا عدب نہیں ہے کیونکہ سکھایا نہیں جاتا یہاں کے اسکولوں میں سیکس ایڈوکیشن دی جاتی ہے لیکن یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ کتنی اہم چیز ہے زندگی میں یہاں پر لوگ سیول پارٹنر کے طور پر رہتے ہیں زیادہ تر شادی کے بغیر شادی کے بغیر رہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے شادی کے بغیر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ اپنی دھونس جمائے میرے اوپر شوہر مرد اور نہ عورت میرے جاسوسی کرے جہاں میں نے مو مارنا ہے میں وہاں جاؤں جہاں اس نے مو مارنا ہے وہ وہاں جائے جب آپ کی زندگی ایسی ہوتی ہے تو اولاد کو کیا تربیت دیں گے آپ اس لئے یہاں کے معاشرے تباہ ہیں اخلاقی طور پر کچھ نہیں ہے ہمارے ہندوستان پاکستان میں جو بچے بچے مذہب کے بارے میں جانتے ہیں اس لئے کہ وہ پیدا ہوتے ہی ہندو اس کو ہندو دھرم سکھاتا ہے سکھ اس کو سکھ بناتا ہے مسلمان اس کو مسلمانیت سکھاتا ہے لیکن یہاں تو کوئی کچھ نہیں سکھاتا تو یہاں ان معاشروں میں یہ تمام آزادیاں موجود ہیں لیکن یہاں عورتیں خوش کہاں ہیں ان کی زندگی میں سکون کہاں ہیں آج ایک بائی فرینڈ بنایا کل دوسرا بنایا پھر تیسرا بنایا چوتھا بنایا تو تباہ اور برباد ہو گیا نا معاشرہ یہاں کا کچھ بھی نہیں ہے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہ معاشرہ خودغرض معاشرہ ہے یہاں پر ہر بندے کو صرف اپنی پرواہ ہے میں کپڑے اچھے لے لوں میرا پیٹ بھر جائے میری خواہش پوری ہو جائے برابر میں میری بہن ہے اور بھائی ہے وہ بھوکا بھی مر رہا ہے تو مرے مجھے کیا کیوں ہے ایسا اس لئے یہ خواہش ہر انسان میں ہوتی ہے کہ مجھے ملے میری خواہش پوری ہے یہ ہر انسان میں ہوتی ہے لیکن جن معاشروں میں اخلاقیات سمجھائی جاتی ہے مذہب سمجھایا جاتا ہے ان معاشروں میں ان چیزوں کو مایوب سمجھا جاتا ہے خواہش ہونے کے باوجود بھی کنٹرول کیا جاتا ہے یہاں تو ہے نینہ کنٹرول اور یہ جو کلچر ہے ہمارے ہندوستان میں تو بہت زیادہ عام ہو گیا ہے لوگ رہ رہے ہیں بغیر شادی کے لیے دلی میں ایک وقت یہ آیا کہ لڑکی بس میں سفر کر رہی ہے تو محفوظ نہیں ہے کتنے کیسز ہوئے لیکن آج کل کے دور میں نہ لڑکیاں سمجھتی ہیں نہ لڑکے سمجھتے ہیں سب کی انانیت ہے اگر لڑکیوں کو عورتوں کو کہو کہ اتنے ریویلنگ کلوتز پہن کے نہ نکلو اچھا نہیں ہے تو وہ کہتی ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی لیکن تمہاری سمجھ میں آتا ہے انٹیلیجنس ہے تمہارے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے تیمٹیشنز ہوگی تو جس کا جی نہیں چاہے گا وہ بھی تمہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھے گا نہیں دیکھے گا تو لوگوں کو کیوں تم اکسا رہی ہو یہ تو درندے پھر رہے ہیں نا ان کے سامنے آپ نے کچھ احتیاط کرنی ہے نا نہیں کیوں 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 کی جانتے ہیں تو آپ جانتے ہیں تمہاری عزت جو ہے تمہارے گھر میں سامان سے کے مقابل میں کچھ نہیں ہے نا یہی تو سمجھتے ہو تم لوگ اپنے گھر کو تعلیٰ لگا کے کیوں جاتے ہو چوروں کا خوف کیوں ہے تمہیں جس طرح گھر کو تعلیٰ لگا کے جاتے ہو چوروں کی خوف کی وجہ سے اسی طرح تم اپنے جسم کو بھی پراپر کپڑے پہناو آنکھوں کے چور عزت کے چور بھی بہت گھوم رہے ہیں شہر میں جب تیمٹیشنز ہوتی ہیں نا تو ان تیمٹیشنز کی وجہ سے پھر لوگوں کے اندر شہوت بڑھتی ہے پھر وہ حملہ آور ہوتے ہیں ہمارے پاکستان میں بھی بیر آ رہے بھی پھیل رہی ہے عورتوں کے کپڑے دیکھیں آپ عجیب و غریب ان کے کپڑے ہو گئے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ برقہ اڑ لیں نقاب پہنے ہجاب پہنے یہ کب کہا ہے میں نے لیکن جو کچھ بھی آپ نے پہننا ہے کم سے کم وہ جو ہے ایک موڈسٹ ہو جس میں جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آ رہا ہو عزتدار حیادار کپڑے پہنے میں کوئی برائی ہے یہ انسان کی فطرت میں ہے عورت کی فطرت میں حیاء ہے اور اگر عورت کے اندر سے حیاء نکل جائے تو معلوم یہ ہوا اس کا دین بھی نکل گیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کہا ہے مردوں کو بھی کہا کہ تم عورتوں ہیں جب سامنے سے آئیں تو تم اپنی نظریں نیچی رکھو یہ اللہ نے کہا اللہ کون ہے بنانے والا خالق اللہ سے زیادہ کوئی انسان کی فطرت کو جانتا ہے نہیں جانتا تو اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی بات کیوں مانتے ہو جب اللہ نے کہا وہ بنانے والا خالق ہے ہمارا جب اس نے کہا ہے کہ مردوں کو کہو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں عورتوں کے آگے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مرد کے اندر کونسی برائی پلتی ہے یہ عدب ہے عدب کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی ایک پروٹیکشن ہے یہ نگاہیں نیچی کر کے رکھو عورتوں کو بھی کہا ایک واقعہ بڑا عجیب و غریب ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے ایک صحابی آیا وہ اندھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھر کے اندر بلالیا تو بی بی آئیشہ بھی تھی وہ بھی آ کر سامنے ان کے بیٹھ گئی تو حضور نے فرمایا کہ تم نے اپنی چادر کیوں نہیں لی تو بی بی آئیشہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اندھا ہے یہ کیا دیکھے گا مجھے تو آپ نے فرمایا یہ اندھا ہے تیری تو آنکھیں ہیں تو یہ بات دونوں پر اپلائی ہوتی ہے عورتوں پر بھی ہوتی ہے مردوں پر بھی ہوتی ہے شروع شروع میں جب میں یہاں آیا انگلینڈ تو مجھے بڑی پریشانی ہوتی تھی اچھا اب ہم تو آنکھیں عورتیں ہوں تو آنکھیں نیچے کر کے بات کرتے تھے یہاں اس کا مطلب ہی کچھ اور تھا یہاں انگلینڈ میں اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ عورت سے نگاہ نیچے کر کے بات کر رہا ہے تو شاید اس کے اندر کوئی نقص ہے کچھ کمی ہے کانفیڈنس کی کمی ہے اس طرح کی چیز ہے یہاں پر سکھاتے ہیں کہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرو میک این آئی کانٹیکٹ یوں اب جو یہاں سکھاتے ہیں ہم تو ایک زندگی گزار کے آئے تھے نا پاکستان میں تو ہم کو تو ادھر کا بھی پتا ادھر کا بھی پتا چل گیا لیکن جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں جن کو پہلے دن سے یہی سکھایا جا رہا ہے میک این آئی کانٹیکٹ تو جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں آئی کانٹیکٹ ہی رکھتے ہیں تو ہماری قوم اس کو سمجھ نہیں پاتی کہتے دیکھو یہ کتنے بے حیاء ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے باپ سے اب اس کو یہی سکھایا گیا ہے میک این آئی کانٹیکٹ دیکھو اگر آپ کو یہ کہا جائے بچپن سے سکھایا جائے کہ بیٹا بادام جو ہیں وہ دھوکے کھایا کرو اچھا آپ کو صرف اتنا بتا ہے کہ بادام دھوکے کھایا کرو آپ کو یہ نہیں بتا کہ بادام دھونے سے پہلے خریدہ بھی کی رہا ہو اب آپ کو صرف یہ بتا ہے کہ بادام دھوکے کھایا کرو جہاں بھی بادام نظر آئے آپ نے ہاتھ مارا اور کھا لیے تو یہ تو چوری ہو گئی نا ہو گئی کے نہیں ہو گئی اب ان بچوں کا کیا قصور ہے جن کو صرف یہ بتایا گیا ہے کہ بادام دھوکے کھایا کرو کبھی انہوں نے یہاں بادام نظر آئے یہاں سے اٹھا کے کھا لیے وہاں بادام نظر آئے وہاں سے اٹھا کے کھا لیے کیونکہ ان کو تو بتایا ہی نہیں گیا ہے کہ بادام پہلے خریدنے پڑھتے ہیں پھر تو ہونے پڑھتے ہیں اسی طرح یہاں اسکولوں میں بتایا جاتا ہے کہ سیف سیکس کرو پروٹکشن استعمال کرو یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ کب کرو کس کے ساتھ کرو اس لیے اسکولوں میں بارہ بارہ سال کی بچیاں پریگنٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ انہیں بتایا نہیں گیا دوسرا یہ یہاں پہ کہ ایک بچی ہے تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ سال کی ہو گئی سووئنگ کرنے کے لیے جا رہی ہے اپنے بیڈروم میں پھر رہی ہے وہ انڈر گارمنٹ پہن کے بکینی پہن کے باپ کے سامنے بھائیوں کے سامنے گھوم رہی ہے کیونکہ اس کو بتایا نہیں گیا رشتوں کا احترام ہوتا ہے رشتوں کا احترام ہوتا ہے بتایا جانا چاہیے نا لیکن یہاں ہے نہیں نا بہت شوق ہے پاکستانی اور انڈین کو یہاں آ کر کے تعلیم حاصل کرنے کا بہتر یہی ہے کہ وہاں سے پہلے اچھی خاصی تعلیم حاصل کر لو تو اس کے بعد آخری ٹچیز کے لیے آ جاؤ یہاں پر کہیں پر بھی کوئی چیز کامل نہیں ہے وہاں پر نفاق ہے تو یہاں کفر ہے جائیں تو جائیں کہاں ایک بات اور بھی میں کہہ دیتا ہوں جب کوئی مرد یا عورت لڑکا یا لڑکی جب ملٹیپل پارٹنرز اس کے ہوں گے جس کے ساتھ انٹیمیٹ رلیشنشپ ہوگا تو مختلف پارٹنرز کی وجہ سے وہاں پر جلد میں اسکن کے اندر ڈیس آرڈر پیدا ہو جاتا ہے اسی کی وجہ سے جو ہے ایڈز کی بیماری پھیلتی ہے کسی کو بھی ایڈز نہ ہو لیکن آپ کئی عورتوں کے پاس چلے گئے تو وہاں سے پھر آپ کو ایڈز لگ جائے گا نمبر دو جس طرح ہر کام میں محبت ضروری ہے جس طرح سچل سرمست نے کہا ہے کہ بنا عشق دلبر سچل کیا کفر کیا اسلام ہے اگر دلبر کا عشق نہ ہو یعنی اللہ کا عشق نہ ہو تو پھر بغیر عشق کے اسلام اور کفر میں کوئی فرق نہیں اس طرح یہ جو سیکشوال ریلیشنشپ ہوتا ہے یہ بھی ایسے ہی ہے اس میں بھی بغیر محبت کے اس کا کوئی چارم نہیں ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کو چھونے میں سرور آتا ہے اور جس سے محبت ہی نہیں ہے صرف آپ اس سے سیکشوال ریلیشنشپ قائم کر رہے ہیں تو پھر اس کی بنیاد شہوت اور لسٹ ہوگی اب آپ کو بیخ وقت وقت واحد میں دس دس لڑکیوں سے تو پیار نہیں ہو سکتا نا جس طرح ایک تمہارا رب ہے ایک تمہارا خالق ہے ایک تمہارا بنانے والا ہے اس نے اپنے ہر کام میں اپنی ہر ادا میں توہید رکھی ہے جس طرح ایک رب ہے اسی طرح محبوب بھی ایک ہی ہوگا محبوب بھی ایک ہی ہوگا دو محبوب نہیں ہو سکتے ایک ہی محبوب ہوتا ہے باقی کیا ہے پھر باقی ہے حوث شہوت جتنا میں بتانا چاہتا ہوں اتنا میں نے بتا دیا ہے آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے یوم محشر میں میں آپ کو صرف بتا ہی سکتا ہوں باقی آپ نے جو بھی کرنا ہے آپ کی مرضی ہے لیکن اگر صوفی بننا ہے اللہ سے جنون پیار کرنا ہے تو پھر انسانوں کا بھی احترام کرو عورت کا احترام کرو عورت صرف گلر فرنڈ نہیں ہوتی ہے عورت ماں بھی ہے میری ماں بھی عورت ہے آپ کی ماں بھی عورت ہے عورت بیٹی بھی ہے اس لئے عورت کی عزت ہم پر فرض ہے عورت بیٹی بھی ہے عورت بیٹی بھی ہے لیکنی ملتے ہیں لیکنی ملتے ہیں آپ کی ملتے ہیں موسیقی